پندرہ آگست انیس سو سنتالیس وقت کے تقاضوں پر اس تاریخ نے غلام بھارت کی دھرتی پر آزادی کی چادر بچھائی تھی ہند مہا ساغر کی لہراتی لہروں سے لے کر امالے کی اونچی اونچی چونٹیوں تک چاروں اور خوشی کی بارش تشواسیم کو آزادی کی پونگوں سے بھگو رہی تھی آج کی خوشی کے ساتھ کل کی چنتہ بھی تھی آزاد بھارت کے بھوششے کو لے کر ہر کوئی چنتت تھا آدمی عورت، بچے بزرگ، کسان، کاروباری، دکھاندار ان کے آنے والے کل کا سوچ کر دیش کے پورو تھا بہت پریشان تھے سن 1951 میں دیش میں پہلی سرکار کا گٹھن ہوا اور پانچ ورش یہ یوجنال داکو کی گئی جس میں کرشی پردھان دیش کو کاروباری اور ویپاری پردھان دیش بنانے پر زیادہ دھیان دیا گیا ساٹھ کا دشک آدھے آدھے دیش کا حصہ سوخے کی چپیٹ میں آ چکا تھا جس دھرتی پر کسان کبھی ہری بھری پھسل ہوگاتے تھے بہنگ کر سوخے کے چلتے اس دھرتی میں درارے پڑھنے لگی تھی پانی کی کمینے بنجر دھرتی کی کوکھ میں سانت بچوی پیدا کر دیئے تھے ان داتا ان کے ایک ایک دانے کے لیے مہت آج ہونے لگے انسان تو انسان جانور بھی بھوک کے چلتے دم توڑ رہے تھے دیش پھر میں انسانوں کی آکال مرتیوں کی دردنات تصفیریں سامنے آ رہی تھی سمائے کی مارنے جو اناج دھرتی کی چھانتی سے سیچا تھا اب وہ دیش کا پیٹ پھرنے کے لیے نا کافی تھا ایسے میں سوخے کے اس شیطان کو ختم کرنے اور امید کے آنسرے بیٹھے لاکھوں کروڑوں کسانوں کو خوشحالی کا آئینہ دکھانے کے لیے ایک آنشی آنا چاہیے تھا تب تھی دھرتی پت تیر رہا تھا امیدوں کا دریا جو اندادہ کے درد کو دیکھ سکے چاہیے تھا احسان زریعہ سوخے سے پن پہ اسہائے زکن لیے بیٹھے بھارتیے کسانوں کو آخر مرہم مل ہی گیا کیرنا میں جن میں سیویل اینجینئر پول پوثن کسانوں کی زندگی میں بھروسہ امید اور آشا کی کرن بن کر اُبرے ساچ کے دشک میں آئے آکال نے پول پوثن کو اندر تک جھن چھوڑ کے رکھ دیا تھا کسانوں کی دردشہ کو دیکھ کر پوثن وچرت رہنے لگے اندادہ کی بدحواس استثیتی انہیں بے غک پیڑا دے رہی تھی پیڑا کے اس پہاڑ کو ختم کرنے کے لیے پول پوثن نے کبھی نہ بھوننے والا اہ دیہاں سے کام کر دیا کسانوں کے چہرے پر پھر سے مسکان لانے کا کام کیا پول پوثن کی دورگامی سوچ نے سوکھے کے چکر ویو کو توڑنے کے لیے ایسا دلسم تیار کیا جس نے کسانوں کی زندگی میں آئے کالے بادل چھانٹے کسانوں کی ٹوٹی امید کو پول پوثن نے افکو کی پردھی میں لاکر سمیر دیا افکو کسان کی زندگی میں سب سے بڑا بدلاو لے کر آیا دنیا کی سب سے بڑی فٹلائزر فرم افکو پول پوثن کی محنت کا ہی پرنام ہے افکو نے بنجر اور سوکھا پربھاوت زمین پر پھر سے اکجاؤ بنانے کے لیے بہترین کولٹی کے خاد اور ارورت تیار کیے جن سے کھیتوں میں پہلے سے زیادہ پیداوار ہوئی سن انیس سو سرسٹ میں شروع ہوا افکو اپنی گولڈن جبلی منا رہا ہے پچاس سال پہلے کسان ہٹ کے لیے شروع ہوئے اس سفر میں چند چہرے شامل تھے لیکن دھیرے دھیرے کاروان بڑھتا گیا اور بھی لوگ جڑتے گئے اس دوران افکو نے بلندیوں کے تمام آیام چھوئے کلول سے شروع ہوا سفر اب ڈیجیٹل کی طرف روک کر چکا ہے پچاس سال کی محنت کے بدولت ہی آج کسانوں کے چہرے پر موسکان کی لالی چھائی ہوئی ہے اس موسکان کو بنائے رکھنا ہی افکو کا کرم ہے کرم بھومی کی دنیا میں شرم سب ہی کو کرنا پڑتا ہے بھگوان صرف لکیریں دیتا ہے رنگ ہمیں ہی بھرنا پڑتا ہے